لبائک اللہمہ لبائک لبائک اللہمہ لبائک اللہمہ لبائک سفدر آباد کے نوائی گاؤں نوہ پنڈ کمبوہ میں ادا پاک فوج کے چوکو چبان دستے نے سلامی دی پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا مزید جانتے ہیں فروہ ادریس کی اس ریپورٹ میں کشمیر کے علاقہ کیل بارڈر پر برف کا توڑا گرنے سے شہید ہونے والے نائب سوبیدار علی احمد کی نمازی جنازہ سفدر آباد کے نوائی گاؤں نوہ پنڈ کمبوہ میں ادا پاک فوج کے چاکو چوبان دستے نے سلامی دی پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا شیخ پڑا کے نوائی علاقہ سفدر آباد کے نوہ پنڈ کمبوہ کا رہائشی نائب سوبیدار علی احمد دزشتہ روز کشمیر کے علاقہ کیل بارڈر دورانے ڈیوٹی برف کا توڑا گرنے کی وجہ سے شہید ہو گیا شہید علی احمد کے جسد خاکی کو آج سفدر آباد کے نوائی گاؤں نوہ پنڈ میں لائیا گیا شہید علی احمد کو نماز جنازہ کے بعد پورے فوجی عزاز کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا پاک فوج کے چاکوچو بندستے نے شہید علی احمد کی قبر پر سلامی دی نماز جنازہ میں علاقے بڑھ کی سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ سینکڑو علاقہ مکینوں نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ فروہ دریس بیورو چیف اے این این نیوز شیخ پڑا خبر شامل کریں گے دنیا پور سے جہاں شہر اور گد و دعا میں بارش سردی میں بھی اضافہ ہو گیا بارش کے باعث سیر کی گلیاں اور بزاروں میں پانی جمع ہو گیا روک کریں گے بدین کا جہاں کڈن کے قربی گاؤں اللہ بچایا ٹالپر میں دکان کے آگے سویا ہوا محمد صدیق ٹالپر مبینہ طور پر قتل جواب دار مشکوک پولیس انکوائری جاری ناش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ محمد صدیق کو دکان کے باہر سوتے ہوئے سر پر وار کر کے قتل کر دیا گیا جائے واردات پر ورسہ اور آس پاس کے لوگ پہنچ گئے اور پولیس کو بھی کال کر کے بلا لیا گیا پولیس نے ناش پوسٹ مارٹم کے لیے سیحت مرکزی کڈن ہسپتار روانہ کر دیا پوسٹ مارٹم کے بعد ناش پورسہ کو دی جائے گی بک کریں گے راول پنڈی کا جہاں چودہ نومبر عالمی دن زائب تیز کے موقع پر پاکستان اکیڈمی آف فیملی فوزیشن کی زیر احتمام راول پنڈی اسلام آباد کی جانب سے اگاہی واقعہ احتمام کیا گیا اس موقع پر تقریب کے شوقہ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان اکیڈمی آف فیملی فوزیشن کے سردر ڈاکٹر منظور اہون نے کہا کہ یوم زائب تیز منانے کا مقصد عوام میں شعور پیدا کرنا ہے کہ زائب تیز سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل پر توجہ دیں خوراک اور ادویات ڈاکٹر کی ادایات کے مطابق بروقت لیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے نائب صدر ڈاکٹر شہزاد طاہر نے کہا کہ شگر ایک مروسی بیماری ہے خبر شامل کریں گے خانیوال سے جہاں ڈیپٹی کمیشنر کے ادایات پر غیر کنونی پیٹرولیم ایجنسیوں کے خلاف آپریشنز جاری مزید جانتے ہیں صدام حسین کی اس ریپورٹ میں خانیوال ڈیپٹی کمیشنر کی ہدایت پر غیر کنونی پیٹرولیم ایجنسیوں کے خلاف آپریشنز میں تیزی خانیوال سیول ڈیفنس آفیسر کی کوٹ آلہ سنگھ اور چائے فیکٹری روڈ پر کروئی خانیوال دو غیر کنونی ایجنسییں سیل کر کے یونٹس قبضے میں لے لئے گئے خانیوال ایجنسی مالکان کے خلاف تھانا سیٹی اور صدر میں افیار درج خانیوال کسی کو غیر کنونی ایجنسی قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈیپٹرک مشکر خانیوال گنجان آبادی علاقوں میں یہ ایجنسییں کسی بڑے حاصل کا سبب بن سکتی ہیں ڈیپٹرک مشکر خانیوال شہری اور شہری ان ایجنسیوں کے خلاف کاروائی میں ظلہ اتظامی کا ساتھ دیں رپورٹ کر رہے ہیں صدام حسین اے این این نیوز خانیوال کریں گے بدین کا جانواہی گاؤں ابراہیم شہروں میں عید بلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقل کیا گیا جس میں مختلف علاقوں کے سینکڑوں لوگوں نے بڑے پیمانے پر شرکت کی اس موقع پر علماء اکرام اور عالم لین ایوب جان سرندی نے جلسے سے خطاب کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں کے سردار بن کر آئے خبر شامل کریں گے خانگڑ سے جہاں رحیلہ والی مین بزار صدر انجمن تاجران میاں سلیم پہلوان نے ساتھوں سمیت سابق ایم پی ملک قصور لنگریال اور میاں محمد اسمائیل بھٹا گروپ کو چھوڑ کر تحریک انصاف کے رکن سبائی اسمبلی نواب زادہ منصور احمد خان گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا مزید جانتے ہیں محمد زاہد سمدیلہ کی اس ریپورٹ میں رحیلہ والی مین بزار صدر انجمن تاجران میاں سلیم پہلوان نے ساتھیوں سمیت سابق ایم پی ملک قصور لنگریال اور میاں محمد اسمائیل بھٹا گروپ کو چھوڑ کر تحریک انصاف کے رکن سبائی اسمبلی نواب زادہ منصور احمد خان گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا اس موقع پر نواب زادہ بلال احمد خان سردار عرفان خان چانڈیا ڈاکٹر اسگر ملک ندیم آوان اور نواب زادہ وقا سمیو خان بھی موجود تھے ایم پی اے نواب زادہ منصور احمد خان نے کہا کہ ترقی کے سفر میں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہی پی ٹی آئی ایسا کام آ رہا ہے روک کریں گے تھل کا جہاں چوتی تھل جیپ ریلی کا آغاز آج سے ہو گیا ریجسٹریشن گاریوں کی ٹیکنیکل اگزیمیشنز اور ڈرائیور نیوی گیٹر کا چیک اپ جاری جس میں جیپ ریلی کا ایک سو پینسٹھ کلومیٹر لمبا ٹریک مزفرگرڑ اور لیہ کے تھل کے علاقے پر مشتمل ہے نوے سے زائد گاریاں ریلی میں حصہ لے رہی ہیں ریلی ہیڈ محمد والا چھانگا مانگا ٹیلا سے شروع کی گئی کل سولہ نومبر کو سٹاک گاڑیاں اور وومن کیٹیگری کی ریس ہوگی جبکہ ستارہ نومبر کو پری پیٹ گاڑیوں کی ریس ہوگی ریس میں عالمی شہرد یافتہ نادر مگسی سابزادہ سلطان احمد علی سمیت مروف ریسر شریک ہیں روح کریں گے کوٹ ڈی جی کا جہاں تیز برسات گرد چمک اور اسمانی بجلی گرنے سے ایک خجور کا درخت جل گیا تفصیلات کے مطابق تحصیل کوٹ ڈی جی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ برسات کے سبیب سردی میں اضافہ ہو گیا جبکہ کوٹ بنگالو میں اسمانی بجلی گرنے کے سبیب ایک خجور کا درخت جل گیا کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا برسات کے سبیب کوٹ بنگالو میں پانی جمع ہونے کے سبیب شہریوں کو آنے اور جانے میں شدید مشکلات کا سامنا جبکہ برساتی پانی کے نقاسی کے لیے کوٹ ڈی جی ٹاؤن انتظامیہ نے کوئی بھی نوٹس لینا گوارہ نہیں کیا فیل وقت انن نیوز سے اتنا ہی مزید خبرو اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ اننhd.tv